السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مور یوٹیوب چینل آقی باک ایسر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو پریشانی اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو یہی دعاوں کے ساتھ جی آج کے خوبصورت سے ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ اور جو لوگ بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان کو میں کرتی ہوں ویلکم آپ لوگوں نے جی جلدی جلدی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا لینا ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی ولوگز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک آئیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی بڑے مزے کی اور انٹرسٹنگ ولوگز دیکھتے رہیں تو سب سے پہلے جی ولوگ ہویا ہمارا رات کے ٹائم سے سٹارٹ دل کر رہا تھا ہانی کے باوا کا انڈے اور چائے کھانے کا پھر میں نے جو اچھا کہ ان کو جو ہے وہ بنا کر دیتی وہ کچن میں آئی سب سے پہلے ایکس بوائل ہونے کے لیے رکھیں پھر جی یہاں پہ دو جو ہے وہ تھوڑا سا نیم گرم ہو گیا تھا پھر اس میں پتی شامل کی ہے اور انڈے جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوب جس سے ہماری باتیں سن کے رشتہ داروں کا خون اُبل رہا ہوتا ہے تو انڈے بھی بلکل ایسی پانی اُبل رہے ہیں اور چائے میں بھی جو ہے وہ تقریباً وہ بال آ گیا تھا تو پھر میں نے ان میں جو ہے وہ شگر ایڈ کی ہے اور کرنے کے بعد جی کچن کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں یہ آپ لوگ کو بھی کلپ سے بھی اندازہ ہو رہا گا تو آج جو میرا دن ہے نا وہ سارا کچن کے اندر ہی گزرا ہے یعنی آج میں نے کچن کی پوری ڈیپ کلیننگ کی ہے اور وہ والا جو ہے نا باقی میں آپ کو کل دکھاؤں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنے کچن کی جو میں نے شفٹنگ کی ہے تھوڑی سی میں نے چینجز کی ہے وہ سارا کچھ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گا تو آپ ذرا جی بھی چائے کو بلتا بہت دیکھیں اور اس کو ذرا انجوائے کریں اور ساتھ ہی آپ لوگ چینل کے سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں آج کا ولوگ جی بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے کیوں کہ جو ہے وہ چلے سٹوری آگے چل کے آپ کو بتاتی ہو بھی ذرا ہم چائے کے کلپس پہ ہی رہتے ہیں باقی جی بات کرنے کا مقصد دیا ہے کہ چائے کے جو ہے وہ بال آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو بڑا نا ہر چیز کو ایک پوزیٹیو وے میں سوچنا چاہیے ہر چیز کو جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہیے آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہو نا آپ اس کام کرتے ہوئے جتنا انجوائے کریں گے نا آپ کو وہ کام کرنے میں مزا آئے گا تو یہاں پہ جی انڈے جو ہے وہ میرے بوائل ہو چکے ہوئے تھے میرے نہیں سوری مرگی کے مرگی کے انڈے یہاں پہ بوائل ہو گئے ہیں ان کو جی یہاں پہ ہمیں پانی سے نکال لیں گے ساتھی میں نے فلیم کو کر دیا اور پانی کو جو ہے وہ میں ڈسپوز کر دوں گی یا گرا دوں گی جو بھی آپ لوگ کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں بھئی اور خیر don't be so formal تو خیر جنا بات جو ہے وہ میں نے سوچا کہ انڈے کو جو ہے وہ آج یوٹیوب فیملی کے سامنے چھیلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ انڈے جو ہے وہ کس طرح سے مطب یہ بھی کلپ ریکارڈ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کر لوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بھی لیکن میرا یہ آئیڈیا بلکل فلوپ ہو گیا ویسے انڈے جو ہے ان کو میں اچھی طرح سے مطبع بیکس کو پیل آف کروں تو بہت ہی آرام سکون سے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا لیکن آج جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا اپنی کوئی تھوڑی سی شو شام بنانے کا جو ہے وہ اپنا دکھانے کا ایٹیٹیوڈ وگرہ اور سارا کچھ انڈے چھیلتے ہوئے آن لائن ویڈیو میں اور آج جو ہے نا وہ انڈوں کے حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میری عزت کا فلودہ بھی انڈوں کے جیسے نکلے تو ان کو جو میں رہنے دیتی ہو اور جو آپ یہ دیکھیں ذرا میں اگر چھیلی بیٹھی تھی تو لے کے آئیں ہوں سامنے تو بس میرے ساتھ جو رہا وہ حادثے ہوئی رہتے ہوئی رہتے تو پھر میں نے سوچا کہ آقیبہ بس کرو جتنے ہو گئے ہیں بس اتنی عزت جو ہے وہ عزت افضائی کافی ہے پھر میں نے جی انڈوں کو پیارا سا خوبصورا سا کارنے کی کوشش کی کہ چلیں کوئی بات نہیں چھیلے تو صحیح نہیں گئے ہیں لیکن تلو ان کی کٹنگ تھوڑی سی اچھی ہو جائے تاکہ تھوڑے اسے دیکھنے میں اپیلنگ لگے آنی کے بابا کہیں کہ اگر میں آج کیا ہی بیٹھا ہوں تو یہ کس طرح کے انڈے میرے سامنے پیش ہوئے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو خیر آجناب جس طرح کے ہوئے ہیں بس ٹھیک آپ پیش کرتے ہیں پیارے پیارے کپس لے کیا ہی میں تو پیارے پیارے سے جی کپس لائیے اس کے اندر میں نے چاہے کوئی یہاں پہ ایڈ کرنا تھا خیر میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی باتیں بھی کرتی ہوں تو کلپس آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے تو میں نے ایک بہت ہی پوزیٹیو ٹائپ او پرسن ہوئی یعنی میں اپنے آس پاس اگر کوئی بھی چیز ہو بھی رہی ہوتی ہے تو اس کو پوزیٹیو سوچتی ہوں اور ایسا انسان ہی ہمیشہ لائف میں ایک سکسیس فول بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے آس پاس سونے والی نیگٹیویٹی کو اگنور کرتا ہے جتنا آپ اس نیگٹیویٹی کے اندر گھسیں گے نہ اتنا وہ آپ کو جھاں وہ تنگ کرے گی تو یہاں پہ جی خیر اتنی پیاری بات آپ کے ساتھ کی ہے اور یہ میرا پلیٹر جو ہے وہ بالکل خوبصورت سا ریڈی ہو گیا ہے تو اب ذرا باپ بیٹی کی باتیں سننے پھر آتے ہیں آپ کے پاس واپس اور باقی کی ولوگ کی جو کے زلالت ہے وہ آب کے ساتھ کرتے ہیں شئر نہیں لے ایگ اور چائے تینک یو چلی ممہ تینک یو گرمیوں میں ہے کون کھاتا ہے چائے گرد ہے میں بٹا گف جائگی پیچھ ہوگے بیٹھیں بابا آپ کو دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں بولوانی ہم کھاتے ہیں بابا ہم کھاتے ہیں چھاکا ہے پھر کھا لے بیٹا تینک یو تینک یو چلے ممہ آپ کو دیتی ہیں بابا کو بولیں اس پر سالٹ لگا دیں ہاں جی اس میں سالٹ ہے بابا کو بولیں لگا دیں چلیں آپ آٹی کریں آپ بھی دھمز اپ کریں دھمز اپ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوئی چھوٹا سا ایک فیملی بومیٹ تھا جو پہ ریکارڈ کیا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے اور اس کے بعد جی ہو گیا جی فرائیڈے کا ٹائم ارلی مارنی کا ہانی کی جو ہے وہ تیاری ہو چکی بھی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سا ریڈی ہوئی ہے یہ آپ لوگ ہانی کے بریسلیٹ چیک کریں جو آپ کو ہانی دکھا رہی ہے فرائیڈے کو ہانی کے بابا کو جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے ہانی کے بابا نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو فرائیڈے کو ہانی کی پوری پلاننگ ہوتی ہے باہر گھومنے پھڑنے جانے کی اور آج موسم بھی بہت ہی پیارا تھا تو پھر جی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج دوپیر کا کھانا جو ہے وہ ہم باہر کھائیں گے تو آپ جب سے میجن کریں کہ ہم باہر کیا کھانے جا رہے ہوں گے یعنی ہم لوگوں نے آج ارادہ کیا تھا کہ ہم لوگ دے گی پلاو کھانے کے لئے جائیں گے اور وہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ ٹونٹی کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ گھر سے نکل پڑے تھے اور موسم اتنا زیادہ خراب تھا ہم لوگ کے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب جیسے ہی گھر سے نکلیں گے تو باری شروع ہو جائے گی لیکن جی ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مست پلاننگ میں لگے ہوئے تھے مطلب ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ابھی ہم لوگ جائیں گے بڑے مزے سے رام سے بیٹھ کے وہاں پہ کھائیں گے اور بس جی انجوائے بغیرہ کریں گے ساتھ ساتھ کلپس ریکارڈ کریں گے یہ ماشاءاللہ حالی کی آپ لوگ باتیں سریں اور ہمارے ساتھ جو اینڈ پہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی برا تھا اللہ تعالیٰ کے جو پلانز تھے وہ کچھ اور ہی تھے اور ہم لوگ اپنے گھر سے جو ارادے کر کے نکلے ہوئے تھے وہ کچھ اور ہی تھے تو آگے آگے چل کے آپ کو وہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کوئرن تک ضرور دیکھنا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لے اور ہمارے اس فلوگنگ جرنی کا پارٹ بن جائیں اور بس جی اس گھر گاڑی والے کو جنہے وہ ہم سے کچھ زیادہ آگے جانے کی جلدی تو پھر اس کیا پائی تو پہلے چل جا ساڑی خیر ہے تو بس ہم لوگ بھی اپنے سفر پر اکلے ہوئے تھے اور بائیک پہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی ہم لوگوں کو ٹرائول کرتے ہوئے اتنی تیز ہوایں چل رہی تھی پراپر طفاق تھا مطبق کیمرہ میں اتنی زیادہ شاید نہیں ریکارڈ ہو پایا لیکن یقین کرے کہ بہت ہی ٹنڈی ہوایں تھی اور بہت تیز تھی ہوا کی سپیڈ اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ گزری رہے تھے کہ پھر جی شاہ جہاں کا بنایا ہوا اپنی ممتاز خوبصورت بیگم کے لیے جو ہے وہ تاج محل ہماری نظروں کے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھاتی جاتی ہوں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی عقیدت اور محبت میں ایک تاج محل کے دنیا کا منومنٹ کھڑا کر دیا تو خیر جی اللہ تعالیٰ سارے شوہروں کو ایسے ہی اپنی بیویوں کی عقیدت اور محبت کا تابدار رکھے آمین اور بس جی خیر یہ تاج محل ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے مطبع لوگ شادی وغیرے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو بڑا سیریس نہیں ہونا بھئی سی آگرہ والا تاج محل نہیں ہے اور خیر ہماری جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کے جیسے جیسے ہم لوگ جا رہے تھے بیسے بہتا مزید خراب ہو رہا تھا بارش بھی شروع ہو گئی بھی تھی پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ سٹیک کر لیتے ہیں اور مٹی اتنی زیادہ اڑ رہی تھی کہ مطلب بہت زیادہ برا حال تھا پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہانی کو آگے سے جی شفٹ کر لیا پیچھے اور راستے پہ ہم لوگوں کو رکنا پڑا ابھی یہ آپ لوگ چیک کریں ذرا تھوڑی دیر میں مطلب اتنی شدید ہوایں تھی کہ ہم لوگ اس مطلب چھوٹا سا ایک آدمی بچارہ اپنا جو ہے وہ لگا کے کھڑا ہوتا ہے ٹین ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے پاس ٹیک کیا تاکہ تھوڑے دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور ہوا جب تھوڑی سی کم ہوگی یا بارش رکے گی تو پھر ہم آگے جو ہے وہ چلیں گے لیکن ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹی ہو نا کہ انسان اپنے پلان بہت زیادہ سوچتا ہے بڑی چیزیں پلان کر کے رکھتا ہے لیکن انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اگلی گھڑی اگلے پل اس کے ساتھ کیا ہو جانا ہوتا ہے مطلب جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے سوچ کے رکھا ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے کل میں ویسے ایک گووشٹ پڑی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں تو اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہی وہ یہ تھا کہ انسان ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے میرے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے لیکن اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس زندگی کتنی ہے یعنی میرے پاس ٹائم کتنا ہے تو ہمیشہ اپنے ٹائم پر فوکس رکھا کریں اپنے ٹائم کو جتنا زیادہ میموریبل بنانے ہی کوشش کر سکتے ہیں وہ بنایا کریں کیونکہ پیسہ تو آپ زندگی میں کما لیں گے لیکن یہ جو وقت گزر آنا یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کتنی گھڑیاں اللہ تعالی کی مولد کی ہیں اور کتنا ٹائم آپ نے گزارنا ہے تو خیر بڑی پیاری سی بات ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سفر ہم لوگ اپنے سفر پر چل پڑے ہوئے ہیں اور جناب یہ پاکستانی عوام کو ایک بڑی گندی عادت ہے کہ جہاں پہ ایک انسان چل پڑتا ہے پاکستان کیا پنجابی آپ کو دنیا میں جہاں بھی دیکھنے کو ملیں گے ان کے اندر یہ چیز آپ کو ضرور کومن دیکھنے کو ملے گی کہ بس جہاں پہ ایک انسان چل پڑتا ہے تو دوسرے بھی اس کا پیچھا فورا کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ بھئی کوئے میں جا کے چھلانگ لگا رہا ہو وہ جہاں بھی جا رہا ہو لیکن نہیں جی وہ بارش میں نکل پڑا ہے اس کا مطلب ہے بارش رک گیا ہے تو ہم نے بھی جانا ہی جانا ہے تو پھر جی کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ یہی غلطی کی ہم لوگ تو کافی دیر واپر ویٹ کر کے رکے لیکن اس کے بعد باوجود بھی جو ہے وہ ہانی کے بابا کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بارش تیز تھی اور بس کپڑے ہمارے اتنے زیادہ گیلے ہو گئے تھے میں اور ہانی تو بچ گئے لیکن ہانی کے بابا کے حالات کافی نازک تھے پھر ہم لوگ نے جی اس طرح ایک بیکری کے سامنے تھوڑی دیر سٹے کیا یہ ہانی ماشاءاللہ جی یہ ہانی تو آج جب بلکل بھی تغمی کیا ویسے میرے لیے انیکسپیکٹڈ سی چیز تھی ہانی ہو گھر سے باہر نکلے اور پریشان نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا اس کے بعد یہ آپ کو جی ایک نہر بھی ہم لوگ نے سوچا کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو دکھاتے چلتے ہیں اور مجھے نہ میں جب نہیں نہیں شادی کر کے مطلب ہی سیریہ پہ آئی نا تو یہ اس کو کہتے ہیں جی سلونی جھال مطلب اس کا نام ہے اور مجھے نہ اس کی پرنانسیشن ٹھیک نہیں آتی تھی اور میں اس کو سلونی کر کے مطلب بلاتی ہوتی تھی تو وہ نہ بڑا ایک مزے کا تھا میں نے مطلب کافی سارے لوگ کے سامنے جو جہاں کے رہائشی تھے رہا ان کے سامنے جب میں نے اس کا نام لینا رہا تو انہوں نے بہت زور زور سے ہسنا اور آئی وز لائک کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے اس کے بعد مجھے پائے تھے ٹائم پتہ چلتا رہا کہ پنجابی ورڈز کی نا پرنانسیشن بھی بہت میٹر کرتی ہے تو خیر جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باتیں آپ کے ساتھ بڑی پیاری پیاری کر رہے ہیں موسم اتنا خوبصورت تھا بارش یہاں پہ جو ہے وہ کافی دیر تک رگی تھی اور ہم لوگ پہنچ چکے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ جہاں کے حالات بڑے ہی خراب تھے ہم لوگ نے تو دیکھا دیگیں خالی ہوئی تھی ہمیں لگا کہ اتنی دور سفر کر کے آیا پتہ نہیں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں اور پتہ نہیں ہمیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے گھر سے نکلے تھے نا تو مشکلیں آ رہی تھی آ رہی تھی آ رہی تھی تو جی انہوں نے ہمارے لئے اس طرح سے ایک چار پائی ایک سائٹ پہ کر دی کیونکہ وہاں پہ کافی فیملیز اور لڑکے وغیرہ تھے تب پھر ہم نے سوچا کہ ذرا تھوڑا سمی ٹائمن جو آئے کرنے گھر سے نکلے تھے ایک سیپریٹ جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ روڈ کا ویو بھی بڑا پیارہ آ رہا تھا ہانی یہاں پہ اپنے بابا کے ساتھ شرارتیں کر رہی ہے آج جو اینا وہ مجھے اپنے اس پورے ٹور پر ایک شیر یاد آ رہا ہے تو جڑا جی شیر عرض ہے آپ لوگ بولیں جی ہان جی فرمائیے 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 تو شیر ہے جی غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم جاویدان تیری ہر نظر میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحاں تو بس جی آج چاولوں کے ساتھ اور میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ سیم ٹو سیم کہانی چل رہی تھی میں جو ہے وہ ان کی شدید منتظر تھی اور یہ میرے انتظار میں تھے کہ ہم ان کو کب جو ہے وہ آقیبہ آئے اور ہمیں کھائے تو ماشاءاللہ جی آپ لوگ دیکھیں بڑی خوبصورت سا پلاؤں کے پلیٹ جو ہے وہ آ چکی ہی ہے ہماری ساری محنت رائے گا نہیں گئی بہت زیادہ ہمیں مزہ آیا اور ہم لوگوں نے جو ہے پلیٹ بھر کے یہاں پہ کھایا کافی انجوائے بھی کیا اور اتنا زیادہ ویو مزے کا تھا نا ہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ساتھ ساتھ گرم گرم پلیٹ پھر ہم نے ایک اور مگوائی اور سیادہ میں ہم نے جو ہے وہ ان سے سیلیڈ بھی مگوائی اور خوب ہم لوگوں نے مزے سے بیٹھ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنا ٹائم انجوائے کیا بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو بہت یہ کچھا سا فیملی ٹائم ہم لوگوں نے گزارا اور اس طرح سے جی سورج بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاہتیاں مارتا وہ آ رہا ہے بادلوں میں کہ ہاں ہاں بھئی بڑا انجوائے کر لی ہے میں بھی اسی دنیا میں ہوں میری بھی تھوڑی چی خیر خبر لے لو تو انہوں ہون میں داستہ کہ میں ہے کی چیز تو بس جی سورج بھی نکل آیا تھا برسات کا موسم ہے تو بارش کا کچھ پتہ نہیں چلتا انیکسپیکٹیڈلی ہو جاتی ہے اور فوراں جو ہے اس کے بعد سورج نکل آتا ہے اور بارش کے بعد جو درخت اور پتے خوبصورتی کے ساتھ نکھر کے آتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بھی سارے ایکلپس راستے کے دکھاتی بھی جاؤں گی تو اسی طرح سے انسان بھی جب مشکلوں سے نکل کے آتا ہے تو اس کے بعد وہ جو انسان ہوتا ہے وہ بالکل ایک مچور ہوتا ہے اور اس کے اندر جو دنیا فتح کرنے کی قابلیت ہوتی ہے وہ اس سے پہلے والے انسان منی ہوتی تو مشکلات جتنی آپ کی زندگی میں آتی ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو سٹرانگ بنانے کے لیے آتی ہیں تو ان سے گھبرایا نہ کریں بلکہ ان کو صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیا کریں تو یہ جی پورے ولوگ کا جو ہے وہ کہتے ہیں خلاصہ تھا یا پورے ولوگ کی مورل سٹوری تھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت گرین ری لگ رہی ہے مطبع یہ بالکل میں نے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی اور مجھے ریال کیمرہ سے میں نے شوٹ کیا ہے اور کلر واقعی ان کا اس طرح سے تھا بہت پیارا لگ رہا تھا ہر کچھ اور میں ایک نیچر لونگ پرسن ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں ہم لوگ بچپن سے ایک بہت ہی بیزی ایریا میں رہے ہیں پلے بڑے ہیں مطبع سیٹی لائف تھی ہماری ہم کبھی ویلیج لائف میں آئے نہیں تھے اور جب میں شادی کر کے اس جگہ پہ آئی سٹارٹنگ پہ تو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور ابھی تک مجھے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور میں نیچر کے بہت زیادہ قریب رہنے کی جتنا میں ٹائم سپینڈ کرنے کوشش کرتی ہوں میں کرتی ہوں اور خیر جی یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی سٹرانگ رکھتی ہیں آپ کی آئیس کے لئے بھی بہت ساتھ اچھی ہوتی ہیں تو ہم جتنا نیچر سے دور ہو رہے ہیں اتنی ہماری لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں ہماری ہیلتھ پرابلمز ہو رہی ہیں تو خیر جی اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمایا اور سب لوگوں کو محلق بیماریوں سے اللہ تعالی بچا کر رکھے آمین سم آمین تو بھر جی آپ لوگ دیکھیں ہانی نے کیا کیا پوست چینج کی ہے راستے پہ جاتے کبھی کہہ رہتی مجھے بٹھاؤ کبھی کہہ رہتی مجھے کھڑا کرو اور یہاں بھر جی آگیا ہے ویلکم ٹو سمندری کا بورٹ تو یہی ہی تک تھا آج کا ہمارا سفر امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ویلوگ کیسے رکھتے ہیں ملتے ہیں جی کل کے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ